جہین نمزکار ساتھیو انقلاب زندہ بات کہ اگر سپلتا پانی ہے تو دوست کبھی وقت اور حالات پہ مت رونا کہ اگر سپلتا پانی ہے تو دوست کبھی وقت اور حالات پہ مت رونا کیونکہ منجل دور سہی پر گبرانا مت دوست کیونکہ ندی کبھی نہیں پوچھتی کی سمندر ابھی کتنا دور ہے جہین نمزکار ساتھیو آپ سبی کا ایک بار پھر سے گروکل آرمی اونلائن پریٹ فون پر ہاردک سواگت ابھی نندن جہاں آج کے سیشن کو شیئر کر دیجئے آج کا سیشن بڑا مہتو پون ہوگا بینکشی دیری کے ایک بار کلاس کا آگاز کرتے ہیں جی ہاں ایک بار سیشن کو شیئر کر دیجئے آج کی کلاس کا پہلا کیونکہ کہ دس زولائی کو کونسا دیوس من آیا جاتا ہے کہ دس زولائی کو کونسا دیوس من آیا جاتا ہے راشتری اے مط Lifɛi کسان دیوس راشتری اے دکھ دیوس کسان دیوس یا ان میں سے کوئی نہیں تو چھائب جی ایک بار بینکشی دیری کے جی ہاں بلکل بلکل آپ کا رائٹ آنشر ہے گرجی راشتری اے مط Lif feature کسان دیوس کب من آیا جاتا گرجی دس زولائی کو من آیا جاتا ہے بات کتیں راشتری اے دکھ دیوس کی تو گرجی راشتری اے دکھ دیوس کب من آیا جاتا ہے کمیٹ سیشن میں چھائب جی 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 ہاں بلکل ایک بار سیشن کو دباہ کی شیئر کر دیجئے بینہ کسی دیری کے جی بلکل سب جی ایک بار راشتے دکھ جی دیوز کب منایا جاتا ہے جی بلکل 26 نومبر کو کب منایا جاتا ہے گر جی 26 نومبر کو منایا جاتا ہے 26 نومبر کو راشتے دکھ جی دیوز سے منایا جاتا ہے گر جی ٹھیک ہے جی گر جی بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں اگر راشتریہ کے جگہ وشوہ آ جائے کہ وشوہ دکھ دیوز کب بنایا جاتا ہے گر جی ایک جون کو کب بنایا جاتا ہے گر جی ایک جون کو وشوہ دکھ دیوز سے منایا جاتا ہے بات کرتے ہیں سویت کرانتی کے زنک سویت کرانتی کے زنک کسے کہا جاتا ہے گر جی ورگز گوریان کو اور انہی کے زنم دیوز پہ راشتریہ دکھ دیوز آپ کا منایا جاتا ہے چھبیس نومبر کو چھک ہے جی گر جی بات کرتے ہیں کسان دیوز کی تو گر جی کسان دیوز کب منایا جاتا ہے گر جی کسان دیوز 23 دسمبر کو منایا جاتا ہے کب منایا جاتا ہے گر جی 23 دسمبر کو منایا جاتا ہے کیوں منایا جاتا ہے گر جی چودھری چرن سنگزی کے زنم دیوز پہ چودھری چرن سنگز کے زنم دیوز پہ منایا جاتا ہے جنہوں نے کرسی چیتر میں بہت بڑا ان کا یوگدان رہا تھا جو سب سے کم کاریکال روڑنے والے پردان منطری بھی بھارت کے رہ چکے ہیں ماتر تیرہ دن ان کا کاریکال رہا تھا ٹھیک ہے جی گروڑ جی نیکسٹ کیوشن کی بات کر دیں گروڑ جی کس نے حالی میں تھریٹس نام سے ایک نیا سوشل میڈیا پلیٹ فرم لونچ کیا ہے وہ پلیٹ فرم کون سا ہے اس کا نام کیا ہے میٹا منوض سونی عرون گوئل یا ان میں سے کوئی نہیں تو چاپ جی ایک بار بیندہ کشی دیری کے رائٹ آنسور کمنٹ شیشن میں دیکھتے ہیں اس کا سب سے پہلے رائٹ آنسور کون دیتا ہے جی ہاں بلکل چاپ جی ایک بار کمنٹ شیشن میں ایک بار شیشن کو دبا کے شیئر کر دیں میرے لارڈ لے جی ہاں بلکل بلکل حالی میں تھریٹس نام سے ایک نیا پلیٹ فرم لونچ کیا ہے جو سوشل میڈیا پلیٹ فرم ہے وہ گروڑ جی کس نے لونچ کیا ہے گروڑ جی میٹا نے لونچ کیا ہے بات کریں منوز سونی کو منوز سونی کو حالی میں ایک نیا پت دیا گیا ہے تو منوز سونی کو کونسا پت دیا گیا ہے گروڑ جی سنگ لوگ شیو آئیوگ کے ادیکس بنایا گیا ہے سنگ لوگ شیو آئیوگ کے ادیکس انہیں بنایا گیا ہے ٹھیک ہے جی گھر جی نیکٹ ٹیوشن کی بات کہتے ہیں کہ حالی میں ایسی ایس نے کس ابنیتری کو اپنا برینڈ ایمیسٹر بنایا ہے سردہ کپور انوسکا سرما پرنکا چوپڑایا پرتی جنٹا تو سابجی ایک بار کمنٹ سیسن میں رائٹ آنسور دیکھتے ہیں اس کا سب سے پہلے رائٹ آنسور کون دیتا ہے جی ہاں ایسی ایس نے کسے ابنیتری کو برینڈ ایمیسٹر بنایا ہے جی بلکل بلکل سردہ کپور کو اپنا برینڈ ایمیسٹر بنایا ہے نیکٹ ٹیوشن کی بات کرتے ہیں کہ بھارت نے حالی میں کس دیس کو اوراکر نوی سیپ چیمپینسپ جیتی ہے یو ایس اے کو اوراکر کوویت کو یا برازیل کو یا زاپان کو ان میں سے کس کو اوراکر نوی سیپ چیمپینسپ جیتی ہے بھارت نے حالی میں بڑا ایمپورٹینٹ کیسے ہیں جی ہاں کرنٹ کہتی میں تو اپنا کیسے ہیں ایک بار کمنٹ سیسن میں چھاپ جیے رائٹ آنسور جی بلکل بلکل کوویت کو ہراکر بھارت نے حالی میں نوی سیپ چیمپینسپ جیتی ہے ٹھیک ہے جی گرچی نیکٹ ٹیوشن کی بات کرتے ہیں ناٹو شکر سمیلن دوزار تیس کہاں ہوا تھا کہ ناٹو شکر سمیلن دوزار تیس تھا وہ کہاں ہوا تھا بھارت زپان یا ویلنیس یا انڈونیسیا تو سب جی ایک بار کمنٹ سیسن میں رائٹ آنسور دیکھتے ہیں اس کا سب سے پہلے رائٹ آنسور کون دیتا ہے جی بلکل بلکل آپ کا رائٹ آنسور جی ہاں ویلنیس میں ناٹو شکر سمیلن دوزار تیس ہوا تھا جی گرچی نیکٹ ٹیوشن کی بات کرتے ہیں کہ بھارت میں پرتم سائی اسطابیت پرمانو سیانتر کون سا ہے تاراپور سیانتر کاخرہ پار سیانتر کینگا سیانتر یا کوئی نہیں شاپ دیجئے ایک بار کمنٹ سیسن میں رائٹ آنسور جی ہاں بلکل بلکل آپ کا رائٹ آنسور گرچی بلکل شاپ سب ہی بچے ایک بار کمنٹ سیسن میں شاپ دیجئے بلکل تاراپور سائیانتر کہا پہ گرچی مہاراشتر میں کہا پہ گرچی مہاراشتر میں ٹھیک ہے جو دنیا کا ایک مطر پرمانو سیانتر کیا گرچی دنیا کا ایک مطر پرمانو سیانتر پرمانو سیانتر ٹھیک ہے جی گرچی نیکس شوشن کی بات کرتے ہیں گرچی کی پیٹ میں کس عمل کی ماتر عادق ہونے پر ایسی ڈیٹی ہوتی ہے جی ہاں پیٹ میں کس عمل کی ماتر عادق ہونے پر ایسی ڈیٹی ہو جاتی بلکل بلکل جی جی گرچی جی گرچی بوزن کے ساتھ جو کٹانو جاتے ہیں بوزن کے ساتھ جو کٹانو جاتے ہیں ان کیٹانو کو ختم کرنے کا کاریہ بھی کون کرتا ہے گرزی HCL کرتا ہے بوزن کے پاچن میں سہائتہ کرتا ہے بوزن کا جو پاچن ہوتا ہے اور پاچن میں بھی مہتوپون سہائتہ کرتا ہے HCL ٹھیک ہے جی گرزی بات کتے ہیں بھارت میں پرطم بہت دیشے پریوجنا کس ندی پر بنی ہوئے بھارت کی جو پرطم بہت دیشے پریوجنا ہے بھارت کی پرطم بہت دیشے پریوجنا بنی ہوئے سرسوٹی دامو در گنگا یا مہا ندی چاہت جی ایک بار کمنٹ سیشن میں رائٹ آنسور بلکل بلکل دامو در ندی پر بھارت کی پرطم بہت دیشے پریوجنا بنی ہوئے لادلے ٹھیک ہے نیکس یوشن کی بات کتے ہیں گرزی دما روگ کسی سے سمبند دیتا ہے دما روگ ہے کسی سے سمبند دیتا ہے بہت بار ایکزام میں پوچھا گیا تھری سٹار کیسون لگا کے لکھنا ہوں اس کو سو سنتانتر سے ہیں مستسک سے ہیں بالو سے ہیں یا رکت سے ہیں چاہت جی ایک بار کمنٹ سیشن میں رائٹ آنسور بینا کسی دے رہی کے جی بلکل بلکل ساتھ جی ایک بار جی ہاں بلکل دما روگ ہے جسے استما روگ بھی کہا جاتا ہے استما روگ گر جی سو سنتانتر سے سمبند دیتا ہے جو سوانس نلکہ ہوتی ہے سوانس نلکہ ہوتی ہے ان میں اوردک کے روپ میں ہو جاتی ہے یعنی سانس میں تکلیپ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی گر جی نلکہ جو سوانس نلکہ وہ پربائیت ہو جاتی ہے اور سوانس آنے میں دکھت ہوتی ہے تب سانس اٹھنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے جی گر جی پاتھ کہتے ہیں نیکٹ گر جی کونسا درپن رینا آتمک ہوتا ہے جی گر جی تھوڑی چی مسپرینٹنگ ہے گر جی کی کونسا درپن ہے رینا آتمک ہے سمتال درپن اوطل درپن یا اتل درپن یا گولی درپن تو چاپ جی جی ایک بار کمنٹ شیشن بے رائٹ آنسور دیکھتے ہیں اس کا سب سے پہلے رائٹ آنسور کون دیتا ہے جی ہاں بلکل بلکل آپ کا رائٹ آنسور ہے گر جی اوطل درپن ہے رینا آتمک درپن ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے گر جی اوطل درپن ہے رینا آتمک درپن ہے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے گر جی کیونکہ اس کی جو فوکس دوری ہوتی ہے کیونکہ اس کی جو فوکس دوری ہوتی ہے وہ دوری رینا آتمک ہوتی ہے فوکس دوری ہوتی ہے وہ ہے رینا آتمک ہوتی ہے دوسری بات ہے آوطل درپن کا دوسرا نام کیا ہوئے تھا گر جی آوطل درپن کو ابھی ساری درپن بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں گرزی ابھی ساری ابھی ساری درپن بھی کہتے ہیں بات کہتے ہیں اگر اس کو ابھی ساری کہتے ہیں تو گرزی اتل کو کیا کہتے ہیں گرزی اتل کو اب ساری درپن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں گرزی اب ساری درپن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی گرز اتل کی اس کی کیا ہوتی گرزی اس کی ہوتی پوزیٹیو سبحی کا تارہ کس گرہ کو کہا جاتا ہے چاٹ جی ایک بار کمنٹ سیسن میں کہ سبحی کا تارہ کس گرہ کو کہا جاتا ہے سکر برسپتی منگل یا کوئی نہیں چاٹ جی ایک بار کمنٹ سیسن میں رائٹ آنسور بینہ کھیج دے رہی کے دیکھتے ہیں اس کا سب سے پہلے رائٹ آنسور کون دیتا ہے سکر برسپتی منگل یا کوئی نہیں جی ہاں بلکل بلکل سبحی کا تارہ گرہ جی سکر گرہ کو کہا جاتا ہے سکر گرہ کو اور بھی کہا جاتا ہے گرہ جی سکر گرہ کو سام کا دارہ سام کا تارہ بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے گرہ جی سام کا تارہ بھی سکر گرہ کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی گرہ جی اور اسی کے ساتھ اسے اور کیا کہا جاتا ہے گرہ جی جو سب سے چمکلہ گرہ بھی یہی ہوتا ہے کونسا گرہ جی سب سے چمکلہ گرہ ہے سب سے چمکلہ گرہ ہے کونسا ہے گرہ جی سکر گرہ ہے صبح کا تارہ سام کا تارہ چمکلہ گرہ ہے تینوں گرہ کے ہوتے ہیں جی گرہ جی بات کرتے ہیں جو پرتوی کے سب سے نکٹ گرہ ہے گرہ جی پرتوی کے سب سے نکٹ پرتوی کے سب سے نکٹ گرہ ہے پرتوی کے سب سے نکٹ گرہ ہے کون سا ہے گرہ جی شکر گرہ ہے سب سے چمکلہ گرہ ہے کون سا ہے گرہ جی شکر گرہ ہے سام کا تارہ کس گرہ کو کہا جاتا ہے گرہ جی شکر گرہ کو صبح کا طارق اس گڑھے کو کہا جاتا ہے گرجي سکر گرہ کو بات کرتے ہیں پرثوی کے نکٹ صوری کے نکٹ آگیا گرجی پرثوی کے نکٹ کونٹ آگیا گرجی شکر گرہ آگیا تو سوری کے نکٹ گرہ کون SARAH کہ سوری کے نکٹ تو سوری کے نکٹ گرہ کونٹ ساtrack گرہ کونٹ سا NVㅋㅋ بدھ گرہ کونٹ ساannée گرہ بدھ گرہ جو سوری کے سب سے نکٹ گرہ اس کے بعد میں کونٹ ساہ کی نکٹ possible شکر گرہ پہلے ہوتا ہے بودھ اس کے بعد شکر پھیلتھی پرتوی ٹھیک ہے اور پرتوی کے سب سے نکڑ گرہ ہے گر جی سکر گرہ ہوتا ہے بات کرتے ہیں سب سے بڑا گرہ ہے اس کی بات کرتے ہیں گر جی سب سے بڑا گرہ ہے سب سے بڑا گرہ ہے تو گر جی ساتو گراؤں کا اگر وہ وزن نام لیا جائے تو ساتو گراؤں کے وزن کے ہی ڈھائی گناہ زیادہ وزن ہوتا ہے اس اکیلے برسپتی گرہ کا ٹھیک ہے جی گر جی next question بات کرتے ہیں گر جی کہ مہاباسے کی رچنا کس نے کی تھی کہ مہاباسے کی جو رچنا ہے وہ گر جی کس نے کی تھی پوٹی لے والمی کی ویشاکادت یا پتنجلی سابد جی ایک بار right answer دیکھتے ہیں اس کا سب سے پہلے right answer کون دیتا ہے چاپ جی ایک بار right answer comment session میں جی بلکل بلکل مہاباسے کی رچنا چاپ جی ایک بار comment session میں بلکل آپ کا right answer ہے گر جی پتنجلی نے مہاباسے کی رچنا کی تھی باہر کرتے ہیں گر جی کوٹی لے کی تو گر جی کوٹی لے نے کس کی رچنا کی تھی گر جی ارث ساستر کی رچنا کی تھی کس کی کی تھی گر جی ارث ساستر کی رچنا کی تھی گر جی کوٹی لے نے کی تھی بات کہتے ہیں والمی کی تو گر جی والمی کی نے کس کی رچنا کی تھی چاپ جی ایک بار comment session میں right answer دیکھتے ہیں اگر اس سے پہلے مدرہ رکسس کا بتاتے ہو تو مدرہ رکسس کا بھی چاپ سکتے ہو ایک بار دیکھتے ہیں اس کا سب سے پہلے رائٹ عمصر کون دیتا ہے وشاگہ دت نے کس کی رسنہ کی تھی ایک بار کامیٹ سسن میں جواگی چھاپ دیجئے دیکھتے ہیں اس کا سب سے پہلے رائٹ عمصر کون دیتا ہے مدرا راکھش مدرا راکھش کی رسنہ وشاگہ دت نے کی تھی ٹھیک ہے جی کھوڑ جی بات کرتے ہیں آپ کے والمکی نے کس کی رچنا کی تھی جی ہاں بتائیے ایک بار والمکی نے والمکی نے کس کی رچنا کی تھی بڑا ایمپورٹینٹ ہے بہت بار ایکزام میں پوچھا گیا ہے والمکی نے کس کی رچنا کی تھی سب ہی بچے ایک بار کمیٹ شیز میں ضرور بتائیں جی بلکل بلکل جی ہاں رامائن کی رچنا بلکل رامائن کی رچنا کس نے کی تھی گر جی والمکی نے کی تھی پتنجلی نے مہاباسے کی رچنا کی تھی کوٹیلی نے ارث ساستر کی رچنا کی تھی رامائن کی رچنا والمکی نے کی تھی اور مدر راکسس کی کھوچ گر جی رچنا ویساقادت نے کی تھی ٹھیک ہے جی گر جی next question کی بات کرتے ہیں گر جی کی بارد بارتیوں کے لیے نارا کس سنستہ نے دیا تھا بارد بارتیوں کے لیے جو نارا تھا وہ کس نے دیا تھا برحم سماج آریہ سماج دیندیال سماج یا ان میں سے کوئی نہیں شاب جی ایک بار comment section میں رائٹ انسور بینہ کسی دے رہی کی دیکھتے ہیں اس کا سب سے پہلے رائٹ انسور کونй دیتا ہے بارد بارتیوں کے لیے نارا کس سنستہ نے دیتا شاب جی ایک بار comment section میں رائٹ انسور دیکھتے ہیں اس کا سب سے پہلے رائٹ انسور کونemente 탄ی آپ جی ایک بلکل آپ کا رائعت انسر اور آرین سماج کی دوسنستان اس نے بارد بارتیوں کا نعرہ دیا تھا گر جی آرین سماج کی اسطابنا کس نے کیتی گر جی آرین سماج کی دیانند سرسوٹی نے کیتی کس نے کیتی گر جی دیانند سرسوٹی نے دیاند سرسواتی نے اس کی استاپنا کی تھی بات کھتی ہیں ادھی خاری ادھی مٹھی کونسی ندی کہلاتی ہے لونی ندی بناس ندی چمبل ندی یا ماہی ندی تو چاپ جی ایک بار کمنٹ شیشن میں رائٹ آنسور بینہ خیشی دہ رہی گے جی ہاں بلکول چاپ جی ایک بار کمنٹ شیشن میں بینہ خیشی دہ رہی گے رائٹ آنسور بلکول جی ہاں بلکل بلکل آدھی کھاری آدھی مٹھی ندی گروجی لونی ندی کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بارڈ میر کے بالو طرح تک مٹھی رہتی ہے اس کے بعد میں کھاری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی گروجی بات کرتے ہیں آگے اس کے بارے میں ڈیٹلز یہ ہے گروجی لونی ندی کے بارے میں پونج ارچہ کرتے ہیں کہ گروجی لونی ندی ہے اس کا ادھگم اراولی سرینی میں از میر کے ناغ پاڑی سے ہوتا ہے اور اس کے انیے نام کون کون سے ہے گرجی سراکری اور لامنواتی اس کا انیے نام ہے کس کا گرجی لونی ندی کا لونی ندی کا انیے نام کون سے ہے گرجی ایک تو ساکری ہے اور ایک ہے لامنواتی اس کا انیے نام ہے اس کا ادگم کہاں سے ہوتا ہے لونی ندی کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے گرجی اراؤلی سرینی کے ازمیر کے ناغ پہاڑی سے یا ناغ پہاڑی یا ناغ پہاڑی سے اس کی شروعات ہوتی ہے یہاں سے شروعات ہونے کے پس جاتی ہے دکشنی پسیمی راجستان کے ناغور پالی زودپور بارڈ میر اور زالور کے شتروں میں لگ بھگ 320 کلومیٹر تک یہ پروائی تو ہوتی ہے یا بہتی ہے ٹھیک ہے بارڈ میر کے یہاں بالوترہ تک بالوترہ تک اس کا پانی میٹھا رہتا ہے اس کے بعد میں اندھ میں یہ کچھ کے رن میں جا کر ویلپٹ ہو جاتی ہے اگر اسکین سوٹ لینا چاہتی ہے اگر اسکین سوٹ لے لیجئے اس کے بعد آگے کیوں اور چلتے ہیں جی گروجی بات کرتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ چمبل ندی کے بارے میں بات کرتے ہیں جی ہاں چمبل ندی کے بارے میں ایک بار بات کر لیتے ہیں گروجی چمبل ندی چمبل ندی گروجی راجستان کے کوٹا جیلے کو پار کرنے کے بعد چمبل ندی بھارت کے مدی پردے سراجے کے ساتھ سوائی مدی پر اور دول پٹی جیلے کی سیما سے ہو کر بیتی ہے گر جی یہ سٹارٹ کناتی ہے گر جی راجستان کے کوٹا جیلے کو پار کرنے کے پاسیاد یہ راجستان کے جو سوایمہ دیپر اور دھولپور جیلے کی سیما کو بناتے ہوئے سیدھے مدی پردیس ایم پی میں گزر جاتی ہے یا ایم پی میں پریویس کر جاتی ہے اور پھر یہاں سے انتہ تہہی ہے اتر پردیس میں پریویس کرتی ہے راجستان پھر مدی پردیس اور پھر اتر پردیس میں چھیک ہے پریویس کرتی ہے اور یہ ہے پہلی یا پہلے بیٹی ہوئی اٹاوہ کے پاس یمونہ ندی میں مل جاتی ہے کس میں مل جاتی ہے گر جی یمونہ ندی میں لاشٹ میں جا کر مل جاتی ہے راجستان میں کوٹا جیلے سے پار کرتی ہوئی اور راجستان کے سوایمہ دیپر اور دھولپور جیلے سے ہوتی ہوئی مدی پردیس میں جاتی ہے مدی پردیس میں جانے کے پسیات یہ گر جی کہاں جاتی ہے اتہاں پردیش میں جاتی ہے اتہاں پردیش میں جانے کے پیشیت لاشٹ میں یہ اٹاوہ کے پاس یمونہ ندی میں جا کر مل جاتی ہے اس کے ساتھ لیلی جے ایک بار یمونہ ندی کا جی گھر جی نیکس ندی کے بارے میں ڈیٹیئل کرتے ہیں گھر جی بناس ندی گھر جی بناس ندی کا انے نام بہت بار ان احران میں پوچھا جاتا ہے لاڑلے ون کی آسا ون کی آسا کس ندی کو کہا جاتا ہے گر جی ون کی آسا بناس ندی کو کہا جاتا ہے میرے لادلے بات کرتے ہیں اتوا ورنسا بھی کہا جاتا ہے اسے ورنسا بھی بناس ندی کو کہا جاتا ہے بات کرتے ہیں راجستان کی یمونہ بھی اسے کہا جاتا ہے گر جی راجستان کی یمونہ کسے کہا جاتا ہے بناس ندی کو ون کی آسا کسے کہا جاتا ہے گر جی بناس ندی کو ورنسا کسے کہا جاتا ہے گر جی بناس ندی کو تین کیشنٹ بنتے ہیں اس میں تینوں آپ چھاپ کے رکھنا ٹھیک ہے جی گردی بات کھتے ہیں اس کے علاوہ گردی بناس ندی عراولی کی کھمنور پاہڑیوں سے نکلتی ہے کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے گردی بناس ندی آپ کے عراولی کی کھمنور پاہڑیوں سے نکلتی ہے اور جو کنبل گڑ سے کنبل گڑ سے جو 5 کلومیٹر دور ہے وہاں پر جا کے یہ اینڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی گردی وہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر اس کا اسکنسلوڈ لینا چاہتے ہو تو لکھ سکتے ہو اسکنسلوڈ سے نکلتے ہیں جو وہاں سے دور ہے خمدور کی پاڑی ہیں وہاں سے 5 کلومیٹر تک دور ہے یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے خمدور کی پاڑیوں سے نیچ ندی کی بات کہتے ہیں گرجی ماہی ندی گرجی ماہی ندی کے بارے میں ایک بار ڈیٹیل سے جانتے ہیں جس کا ادگم کہاں سے ہوتا ہے گرجی ماہی ندی کے ادگم کہاں سے ہوتا ہے مدر پردیس کے تھار جلے کے سمیب منڈا گرام کی ویدیانچل پروت شرینیوں سے ایماؤو اسطان سے ہوتا ہے جگر جیس میں آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ 커�éri ادگم اسطال کہاں ہیں تو گرجی مدر پردیس کے تھار جلے مدر پردیس کے تھار جلے سے اسٹارٹ ہوتی ہے اگر اسطان پوچھ لے جائے تو منڈا گرام کی ویدیانچل پروت شرینیوں سے اماماؤستان سے ہوتا ہے چک ہے یہ بہنسوارہ جلے کے خرات گرام سے دکشنی راجستان میں پرویس کرتی ہے کہاں سے پرویس کرتی ہے گروہ جی راجستان کے کس جلے سے بہنسوارہ جلے سے کیوں سے پوچھا سکتا ہے کہ ماہی نادی راجستان میں کس جلے سے پرویس کرتی ہے کس نادی سے ہیں گروہ جی بہنسوارہ جلے سے پرویس کرتی ہے چک ہے ماہی نادی کا اودگو مستل کس راجے سے ہیں گروہ جی مدے پردیش سے ٹھیک ہے جی گرچی بات کتے ہیں next question کی گرچی ونسپتی ویجیان کے زنک کسے کہا جاتا ہے گرچی ونسپتی ویجیان یا ایسے انگلیس میں کہا جائے تو گرچی بوٹنی گرچی بوٹنی کا زنک father of بوٹنی کسے کہا جاتا ہے تو ونسپتی ویجیان کے زنک کی کسے کہا جاتا ہے ایک بار کمنٹ سیشن میں ضرور چاہ دے زنک سے related دیکھنے کو ملتے ہیں جی ہاں بلکل چھاپ جی ایک بار کمینٹ کے سسن میں رائٹ آنسور بینہ کشوف دے رہ لئے دیکھتے ہیں سب سے پہلے رائٹ آنسور کون دیتے ہیں لڑ لے جی ہاں چھاپ جی ایک بار کمینٹ کے سسن میں رائٹ آنسور بینہ کشوف دے رہ لئے جی ہاں بلکل بلکل آپ کا رائٹ آنسور گرزی 2ο پیشترpret کو وانس پتی ویجان کا زنگ کہا جاتا ہے یا پادر اوپ بوٹنی کسے کہا جاتا ہے گر جی تیو پیشٹرز کو پادر اوپ بوٹنی گر جی کسے کہا جاتا ہے گر جی تیو پیشٹرز کو بارت کرتے ہیں گر جی ارستو تو گر جی ارستو کسے کہا جاتا ہے گر جی بائیلو جی کے زنگ بائیلو جی کے زنگ کسے کہا جاتا ہے گر جی یا جی ویجان کے زنگ یا جی ویگیان کے زنگ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ارستو کو اور کس کے زنگ کہا جاتا ہے گر جی زولو جی کو زولو جی کے زنگ کسے کہا جاتا ہے گر جی وہ بھی ارستو کو کہا جاتا ہے یا پرانی ویگیان پرانی ویگیان کے زنگ کسے کہا جاتا ہے گر جی ارستو کو کہا جاتا ہے بات کہتے ہیں کیرولس لینیس کی تو اس کے بارے میں ضرور بتائیں ایک بار کیرولس لینیس کو کس کا زنک کہا جاتا ہے جی ہاں کیرولس لینیس کو بلکل بلکل ساب جی ایک بار کمنٹ سیسن میں سب ہی بچے بلکل ورگی کی کے پتا کونسے گر جی ورگی کی کے پتا کسے کہا جاتا ہے گر جی یا ورگی کی کے زنک ورگی کی کے زنک کسے کہا جاتا ہے گر جی کیرولس لینیس کو ورگی کی کے زنک کہا جاتا ہے گر جی بات کرتے ہیں مائی کے لی کی تو مائی کے لئے کے کس کے زنک کہا جاتا ہے گر جی مائی کے لئے 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 کے لئ بوٹنی یا غنسپتی بیگان کے جنہ کا کہا زات آئے ٹھیک ہے اس کے سوٹ لے لیجیے اس کے بعد آگی کیوں اور چلتے ہیں جی گرد جی نیکس کسن کی اور چلتے ہیں گرد جی اگلا کسن آئے آپ کے بیچ میں کہ گرد جی پودھوں کا پودھوں کا کھانا تیار کرنے کی پرکریہ کو کیا کہتے ہیں کہ پودھے میں جو کھانے تیار ہوتا ہے کھانا تیار کرنے کی جو پرکریہ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں پھوٹو سنٹیسیس کلروفیل زائلم یا پھلویم چار اپسنس آپ کے سامنے چھاپ جیجے ایک بار کمنٹ سیسن میں بینا کسی دے رہیے جی ہاں مانت کرتے رہیے بلکل کیونکہ مانت کرنے والوں کو سپلتا ضرور ملتی ہے چھاپ جیجے ایک بار کمنٹ سیسن میں رائٹ آنسور بینا کسی دے رہیے دیکھتے ہیں اس کا سب سے پہلے رائٹ آنسور کون دیتا ہے جی ہاں بلکل پودوں کو کھانا تیار کرنے کی پر کریہ گر جی کیا کہلاتی ہے پھوٹو سنٹیسیس کہلاتی ہے ٹھیک ہے پھوٹو سنٹیسیس یا پرکاس سنسلیشن کی کریہ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے گر جی پرکاس سنسلیشن پرکاس سنسلیشن کی کریہ ہوتی ہے سوریہ کے کرنوں سے سوریہ کی کرنوں سے سوریہ کی کرنوں سے جب پھوٹو پہ پڑتی ہے ٹھیک ہے پتیوں کے دوارا جو بوجن بنتا ہے اس کے اقارنے میں گنتا ہے گر جی پیٹ پودوں میں پتیوں سے بوجن بنتا ہے ٹھیک ہے اور پتیوں میں کیا ہوتا ہے گر جی کلورو پھل ہوتا ہے اور کلورو پھل کے اقارن ہی پتیوں کا رنگ کیسا ہوتا ہے گر جی پتیوں کا رنگ ہرا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہی بوجن بنتا ہے اور بوجن بننے پر جو زائلوم و فلویم اس میں مہتوپون بھومے کا نگاہتا ہے جو سامنیت ہے جو مکیت پر مکت ہے یہ زل کا سوہن کرتا ہے زائلوم سے پھولم سے اور جو پھر یہاں سے بوجن بنتا ہے اس بوجن کو پودے کے ہر بھاگ تب پہنچانے کا کار یہ ان کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی گر جی نیکسٹ کسیون کی بات کرتے ہیں کہ مانوسیٰ کی لار میں پایا جانے والا انزائم کون سے ہے کہ مانوسیٰ کی لار میں کون سا انزائم پایا جاتا ہے ٹائلین پیپسین لائپیز یا کوئی نہیں تو ساپ جی ایک بار کمنٹ سیشن میں رائٹ آنسور بینہ کھشی دے رہی کے دیکھتے ہیں اس کا سب سے پہلے رائٹ آنسور کون دیتا ہے جی بلکل ساپ جی ایک بار بینہ کھشی دے رہی کے رائٹ آنسور مانوسیٰ کی لار میں پایا جانے والا انزائم ٹائلین پیپسین لائپیز جی ہاں بلکل بلکل آپ کا رائٹ آنسور گو جی ٹائلین انزائم مانوسیٰ کی لار میں پایا جانے والا انزائم ہے ٹھیک ہے جی گر جی بات کرتے ہیں نیکسٹ کیوشن کی گر جی مانوسیٰ میں ایک ہردے اسپندن میں کتنا سمجھے لگتا ہے جی ہاں گر جی مانوسیٰ کی جو ایک ہردے اسپندن ہوتا ہے اس ہردے اسپندن میں کتنا سمجھے لگتا ہے چار اپسن صاحب کے سامنے 0.8 سیکنڈ 50 سیکنڈ یا 0.1 سیکنڈ یا 0.72 ساپ جی ایک بار بینہ کسی دے رہی کے رائٹ آنسور کمنٹ سیسن میں دیکھتے ہیں اس کا سب سے پہلے رائٹ آنسور کون دیتا ہے چار اپ جی ایک بار بینہ کسی دے رہی کے رائٹ آنسور کمنٹ سیسن میں جی بلکل بلکل مانوسیٰ کی ہردے اسپندن میں کتنا سمجھے لگتا ہے ٹھیک ہے ایک ہردے اسپندن میں پوچھا کیا ہے گر جی یہاں پر ایک ہردے اسپندن پوچھا ہے ٹھیک ہے دیکھا دیتے ہیں گر جی 60 منٹ 60 سیکنڈ ٹھیک ہے پوچھا کیا ہے کس کا گر جی ہمیں پوچھا ہے ایک بار ہردے دڑکنے میں تو گر جی آپ سبھی کو پتا ہوگا گر جی ہم نے دیکھا ہے کہ گر جی ایک منٹ میں مانوسیٰ کا جو ہردے کتنی بار دڑکتا ہے گر جی بہتر بار دڑکتا ہے ایک منٹ میں تو ایک منٹ میں کتنی سیکنڈ ہوتی ہے گر جی 60 سیکنڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہی تو ہوتا ہے то 60 سیکنڈ ہوتی ہے ہمیں یہاں second میں پوچھا اس لئے ہم second سے گیاد کریں گے جبکہ ایک منٹ میں گردی بہتر بار تو 60 second میں گردی کتنے بار دلکتا ہے بہتر بار ہمیں پوچھا ہے ماتر ایک second میں تو ایک بار بار نکلائیں گے تو گردی کیا ہوگا گردی 60 بٹے ہوئے بہتر تو ایک second میں نکل جائے گا یا ایک بار ہردے میں دلکھنے میں نکل جائے گردی 60 میں بہتر کا بھاگ لگانے پر گردی کتنا آتا ہے گردی 0.8 آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا right answer گردی 0.8 second ہوگا ٹھیک ہے next question کی بات کرتے ہیں کہ ویدود بلب میں بھری جانے والی gas کونسی ہے نسکرے gas oxygen یا sulfur یا kalorien تو چاپ جیجے ایک بار بینہ خشیدیری کے right answer جی ہاں ویدود بلب میں بھری جانے والی gas نسکرے gas oxygen sulfur یا kalorien تو چاپ جیجے ایک بار بینہ خشیدیری کے right answer comment session میں بلکل بلکل نسکرے gas کونسی گردی نسکرے gas nitrogen gas nitrogen gas بری جانتی ہے ٹھیک ہے جی گردی بات کرتے ہیں اس کے آگے اسی کے بارے میں چرچہ کر لیتے ہیں ایک بار جو ویدود بلب ہوتا ہے کی ویدود بلب کا کی جو ویدود بلب کا تار کس کا بنا ہوتا ہے جی ہاں بہت بار یہ بھی پوچھا گیا ہے دیکھتے ہیں اس کا سب سے پہلے right answer کون دیتا ہے ویدود بلب کا تار دیکھتے ہیں بلکل بلکل tungsten کا بنا ہوتا ہے کس کا بنا ہوتا ہے گردی tungsten کا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بات کرتے ہیں ویدود ہیٹر کی تو گردی ہیٹر کا تار ہوتا ہے وہ کس کا بنا ہوتا ہے گردی ہیٹر والا تار نائکروم کا بنا ہوتا ہے کس کا بنا ہوتا ہے گردی نائکروم کا بنا ہوتا ہے یہ بھی چھاپ کے رکھنا نیکس شیوشنگ بات کرتے ہیں گردی کی بکری گائے بھینس پسو کا وے نارے کے کون سے ہے تاب جی ایک بار کمنٹ سیشن میں بینہ اکسی دے رہی ہے جی بلکل دیکھتے ہیں ایک بار بکری گائے بھینس گردی چاروں کیا ہے پسو یہ اور پسو لاشٹ میں ایک اور دے رکھا ہے تو مطلب پسو کے اندر چاروں آئیں گے تو گردی یہ تو مالیا پسو تو اس کے تین اندر اندر آگئے گردی اس میں تور تور اپارٹ ہو گیا تو بکری گائے تھوڑی نہیں ہو سکتی کچھ گائے بکری تھوڑی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی تو اسی بارکار اگر ہمیں اپسن سب سے دو ہی ملتا جو دور اگر ہے تو دے اپسن اس کا رائٹ اپسن ہوگا کیوں ہوگا گردی کہ سب سے باہر بار تو ہو گیا پسو ٹھیک ہے کیونکہ بکری بھی پسو ہے گائے بھی پسو اور بہنس بھی پسو ہے تو تینوں کو اندر لے لیا بکری الگ جانور ہے گائے الگ جانور ہے اور بہنس الگ جانور ہے تینوں کو الگ الگ لے لیا اور اوپر سب کو ایک میں لے لیا یہ تا آپ کا اس کا رائٹ اپسن گردی دو اپسن ٹھیک ہے جی گردی تو آسا کرتے ہیں آپ سبھی سوشت تنرست ہوں گے اور جن کا CRPF کا پیپر چل رہا ہے ان سبھی کو ایک بار گروکل آرمی اون لائن پریٹ فورمی کی طرف سے ہاردک بڑائی اور all the best جی ہاں اس کے ساتھ آپ کے اس کلاس کے بھی سے اجازت چاہتے ہیں جائے ہند جائے بارد